حسکیل بیالیس مباب پھر وہ مجھے شمالی راہ سے بیرونی سہن میں لے گیا اور اس کوٹھڑی میں جو الگ جگہ اور امارت کے سامنے شمال کی طرف تھی لے آیا سو ہاتھ کی لمبائی کی جگہ کے مقابل شمالی دروازہ تھا اور اس کی چڑھائی پچاس ہاتھ تھی بیس ہاتھ کے مقابل جو اندرونی سہن کے لیے تھے اور بیرونی سہن کے فرش کے مقابل کوٹھڑیاں تین طبقوں میں ایک دوسری کے مقابل تھی اور کوٹھڑیوں کے سامنے اندر کی طرف دس ہاتھ چوڑا راستہ تھا اور ایک راستہ ایک ہاتھ کا اور ان کے دروازے شمال کی طرف تھے اوپر کی کوٹھڑیاں چھوٹی تھیں کیونکہ ان کے برامدوں نے امارت کی نچلی اور درمیانی منزل کے مقابلہ میں ان سے زیادہ جگہ روک لی تھی کیونکہ وہ تین درجوں کی تھی لیکن ان کے ستون سہن کے ستونوں کی مانند نہ تھے اس لیے وہ نچلی اور درمیانی منزل سے تنگ تھیں اور کوٹھڑیوں کے پاس کے بیرونی سہن کی طرف کوٹھڑیوں کے سامنے کی بیرونی دیوار پچاس ہاتھ لمبی تھی کیونکہ بیرونی سہن کی کوٹھڑیوں کی لمبائی پچاس ہاتھ تھی اور حیکل کے مقابل سو ہاتھ کی لمبائی تھی اور ان کوٹھڑیوں کے نیچے مشرق کی طرف وہ مدخل تھا جہاں سے بیرونی سہن سے داخل ہوتے تھے مشرقی سہن کی چوڑی دیوار میں اور الگ جگہ اور اس امارت کے سامنے کوٹھڑیاں تھیں اور ان کے سامنے ایک راستہ تھا جیسا شمال کی طرف کی کوٹھڑیوں کے سامنے تھا ان کی لمبائی اور چڑائی برابر تھی اور ان کے تمام مخرج ان کی ترتیب اور ان کے دروازوں کے مطابق تھے اور جنوب کی طرف کی کوٹھڑیوں کے دروازوں کے مطابق ایک دروازہ راہ کے سرے پر تھا یعنی سیدھی دیوار کی راہ پر مشرق کی طرف جہاں سے ان میں داخل ہوتے تھے اور اس نے مجھ سے کہا کہ شمال اور جنوب کوٹھڑیاں جو الگ جگہ کے مقابل ہیں مقدس کوٹھڑیاں ہیں جہاں کاہن جو خداون کے حضور جاتے ہیں اکدس چیزیں کھائیں گے اور اکدس چیزیں اور نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی وہاں رکھیں گے کیونکہ وہ مکان مقدس ہے جب کاہن داخل ہوں تو وہ مقدس سے بیرونی سہن میں نہ جائیں بلکہ اپنی خدمت کے لباس وہیں اتار دیں کیونکہ وہ مقدس ہیں اور وہ دوسرے کپڑے پہن کر آم مکان میں جائیں پس جب وہ اندرونی گھر کو ناپ چکا تو مجھے اس پھاٹک کی راہ سے لائیا جس کا رخ مشرک کی طرف ہے اور گھر کو چاروں طرف سے ناپا اس نے پامائش کے سرکنڈے سے مشرک کی طرف گردہ گرد پانچ سو سرکنڈے ناپا اس نے پامائش کے سرکنڈے سے شمال کی طرف گردہ گرد پانچ سو سرکنڈے ناپے اس نے پامائش کے سرکنڈے سے جنوب کی طرف بھی پانچ سو سرکنڈے ناپے، اس نے مگرد کی طرف مڑ کر پامائش کے سرکنڈے سے پانچ سو سرکنڈے ناپے، اس نے اس کو چاروں طرف سے ناپا، اس کی چاروں طرف ایک دیوار پانچ سو سرکنڈے لمبی اور پانچ سو چوڑی تھی، تاکہ مقدس کو عام سے جدہ کرے موسیقی